موسیقی 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 سی ون کے اندر آتا ہے اور ٹوٹل ویکنسی ٹوئنٹی سی ایکس رہنے والی ہے اور فارمیشیسٹ کی پوستیں رہنے والی ہے لیپ ٹیکنیشن کی ٹین پوستیں رہنے والی ہے اور ٹیکنیشن کی نائن پوستیں رہنے والی ہے یہ ان کی پوستوں کا ڈیوائیڈیشن ہے سنس پوست اب آہ سٹینڈر سٹینڈر اگل آپ جو ہے اس کرائیٹریہ کو فولو کر رہے ہو اس کرائیٹریہ جو اوپر دے رکھے ہیں اس کے حساب سے تو آپ کو جو ہے پورا اس کا جو سینٹرل لیول کے حساب سے اسٹیٹ لیول کے حساب سے نہ ہو کے جو ایسے ایسٹی ہو بھی سی پیڈو بلوڈی کیٹیگری جو ریجرویشن مل رہا ہے ان کو اس چیز کا بھی پراؤدانیاں پر رکھا گیا آپ کے لیے اوکے اور اس کے بعد میں اس نے دے رکھا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ ریکوارڈ ویکنسی ہے وہ چینج نہیں کیا جائے گا جیسے کہ آپ نے اگر پوسٹ فیل کر دیا کوئی بھی پوسٹ اس کو اگر دوبارہ سے فیل کرنا چاہیے ہوگی ادھر پوسٹ کے اندر کر دیتے ہیں یا پھر سٹاپ نرس کا اپلائی کیا آگے جا کے آپ ایسے سوچ جو گی بھی نہیں ساپ ہارماسیسٹ کا کرنا ہے تو ایسا یہاں بھی نہیں ہوگا آپ کو جب ریلیو کیا جائے گا اس سے پندرہ دن پہلے آپ کو بینہ کسی ریزن کے آپ کو نوٹیس دے دیا جائے گا آپ کو وہاں سے ٹرمینیٹ کرنے کے لئے اوکے تو اس کے بارے میں اور تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو اس نے دے رکھا ہے کہ اس کی پوسٹیں ہیں کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے اوکے تو ابھی اس کے بارے میں اور تھوڑا دیکھتے ہیں تو یہ اس نے دے رکھا ہے اپنا سیلری کی کتنی پیمٹ رہنے والی ہے سٹاپ نرس کی چومالیس ہزار نو سو پلس ڈی اے پلس ایچ آر اے پر منت رہنے والی ہے فارماسیسٹ کی انتیس ہزار دو سو اور لیب ٹیکنیشن کی پینتیس ہزار چار سو اور ایکسری ٹیکنیشن کی انتیس ہزار دو سو یہاں پر پیمٹ رہنے والی ہے اور موسٹ مان کے چلے تو فیپٹی ٹو سیونٹی تھاؤزینڈ یہاں پر سٹاپ نرس کی سیدری رہے گی اوکے تو اس کے بارے میں اس نے اور دے رکھا ہے کہ آپ کی ایز ہے وہ سکسٹی فائی ویرز سے کم ہونی چاہیے سکسٹی فائی ویرز سے زیادہ آپ کی ایز بلکل سے نہیں ہونی چاہیے اوکے اور اس سے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس نے دے رکھا ہے کہ ایجوکیشن کالیفکیشن کے اندر آپ کے پاس ہے جی ایم ہونا چاہیے تین سال کا جو کورس ہوتا ہے وہ یا آپ کے پاس بی ایسی ہو سکتی ہے اوکے اور فارماسیسٹ کے لیے دے رکھا ہے کہ سائنس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس فارماسی کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور لیب ٹیکنیشن کے پاس جو ہے بی ایسی یا پھر مائکرو بیالوجی ہے جو ہے لیب والا آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے اکثر کے پاس ہے فیجیشن جو ہے فیجیسٹی سے پلس ٹو ہونی چاہیے اور اس کا ڈپلومہ ہونا چاہیے دو سال کا اس کے بعد آپ کو کرنا کہہے کہ میں آپ کو ڈسکریٹن باکس کے اندر لنک دے دوں گا اس لنک سے آپ اپن کرو گے تو یہ فارمنٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا جس کے لانشٹ کے اندر پرینٹ دیا ہویا ہے فارم کا اس کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس کو فیل کر کے بائی ہینڈ ہے ریٹن کے اندر فیل کرنا ہے اور پوری ڈوکومنٹ اٹھے کر کے ان کو سکین کر کے اس ایمیل ایڈرس کے اوپر آپ کو بھیج دینا ہے کچھ نہیں کرنا کوئی فیس ہے کچھ نہیں رہے گا یہاں پر اوکے تو اس کے بعد بھیج دو گے تو آپ کا جو ہے ڈوکومنٹ بھیرا آگے ایوالویٹ کریں گے دیکھیں گے اگر آپ مانے جاتے ہوئی ایلیجیبل تو آپ کے ہے وٹس اپ سے یا سکائپ سے آپ کا انٹریو ہوگا ڈائریکٹ آن لان گھر بیٹے اگر سیلیکٹڈ ہو جاتے ہو تو ہی جانا ہے وہاں پہ نہیں تو جانا ہی نہیں پڑے گا یہ انٹریو کے ڈیٹ دے رکھے ہیں اس نے کی انٹریو کب کب ہوگا اگر آپ سیلیکٹڈ ہو تو آپ کو ڈوکومنٹس بغیرہ سینڈ کرنے کے بعد اگر آپ کو جو ہے ایلیجیبل ہوں گے تو آپ کے پاس میسیج انفرمیشن بیس دیں گے ایمیل پہ جو ایکٹیویٹ موبائل نمبر ہوگا ان پہ وٹس اپ بھی جو موبائل نمبر آپ کو لگانے ہیں جو کہ آپ کے وٹس اپ چلتا ہو وہ موبائل نمبر لگانے ہیں اور ایمیل ایڈرس لگانا ہے جو کی ایکٹیویٹ رہنے چاہیے جب تک ویکنسی کامپلیٹ نہ ہو تو ان کے اوپر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی کتنے بجے آپ کا انٹریو رہے گا جیسے لیو ٹیکنیشن کا چار تاریخ کو یہاں پہ انٹریوی رہنے والا ہے ایکس رے کا سات تاریخ کو رہنے والا ہے فرمیشسٹ کا نوٹ آٹھ تاریخ کو رہنے والا ہے اور سٹاپ نرس کا دس تاریخ کو رہنے والا ہے انٹریو اور اس کی ٹائمنگ ہے صبح دس سے لے کے سام کو پانچ بجے تک سیم رہنے والی ہے اس کی بیچ میں بھی اپنے کو ٹائمنگ بتا دیں گے دس سے پانچ بجے کے بیچ میں آپ کو کوئی ٹائمنگ جیسے کتنے بجے آپ کا کول آئے گا یا کتنے بجے آپ کا انٹریو ہوگا وہ وہاں پہ اپلی کے بل ہوگا وہ بتا دیں گے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی تو اس کے بارے میں اور تھوڑا دیٹیل سے بات کریں تو آپ کو اوریجنل ڈوکومنٹ تب ہی چیئیں گے جب آپ جو اپن ڈیڈیٹ ہے وہ فولو کر لیتے ہیں پورا ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں وہاں پہ جوئی نہیں کرنے جاؤ گی تو آپ کو ڈوکومنٹ کی ریوکارمنٹ ہوگی آپ کو کوئی پاس بغیرہ کچھ نہیں مل گا کہ ٹرین کے اندر جا رہے ہو اور کوئی پاس بغیرہ مل جائے وہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی سویدہ آپ کو نہیں ملے گی کونٹیکٹ کے حساب سے ہی رکھا جائے گا تو یہ اس کا فورمنٹ دے رکھا ہے اپلیکیشن فارم کو اس کو یہاں پہ پہ پوسٹ کا نام لکھ دینا اور پوری ڈیٹیلز کے اچھے سے فیل کر دینا ہے اس کو دیکھ لیجئے دیرے دیرے میں آپ کو اس کا لنک ہے آپ کو اس ویڈیوز کے ڈسکرپشن باکس کے اندرے دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور لانسٹ کے جو یہ پرنٹ ہے نا فورمن والے یہ ہی آپ کو نکال لینا ہے دو پرنٹ ہیں اچھے سے سائن بغیرہ کر کے اس کو جو ہے آپ کو یہاں پہ بھیج دینا ہے اس ایمیل ایڈرز کے اوپر جو کی ایمیل ایڈرز ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ایمیل ایڈرز یہاں پہ دیا ہے اس نے یہ دیکھئے تو اس ایمیل ایڈرز کے اوپر آپ جو ہے اپنا فورم فیل کر کے بیج سکتے ہو اگر الیجیویل ہوگی تو آپ کے پاس کھول آ جائے گا انفرمیشن جو بھی ہوگی انٹریو کا ٹائمیگ ویرا کیا رہے گا وہ بھی وہاں پہ آ جائے گا تو پھر پیر رہے ہیں اچھی سیدری ہے 50,000 سے ابو اور 70,000 کے پاس ہے یعنی 50,000 سے 70,000 تک کہاں پہ سیدری رہنے والی ہے اس چیز کا سپیشی دیانہ کے دو تاریخ لاسٹ رہنے والی ہے یہاں پہ ایمیل سینڈ کرنے کی ویسے آپ کو کچھ نہیں کرنا دو تاریخ کو بھی کر سکتے ہو آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے پرنٹ نکلو ہاتھ سے بھرو پورے ڈاکومنٹس کو سکین کرو اس کے ساتھ میں اور ایمیل کر دو اپنے سکین کر کے پورے ڈاکومنٹس کو اس ایمیل ایڈرز کے اوپر اوکے تو فرنٹس کیسا لگا ویڈیو یہ آپ کو بتا دینا ہے اور پلیز ویڈیو کو لائک سیئے رہے اور سسکرائب کر دینا یہ ویکنسی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیوز دے دیں گے تاکہ آپ کو اس کا بھی بینیفیٹ اگر کسی کو مل رہا ہے تو مل سکے یہ کونٹیکٹ کی ویڈیو اس لیے بناتے ہیں آپ بولتے ہو کہ کونٹیکٹ کی کو بناتے ہو سر کونٹیکٹ کا اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا رہے کہ اپنے اس چینل کے اوپر سب کچھ انفرمیشن سب کچھ اپ ڈیٹ رہتا ہے کسی کسی کی سیچویشن ہوتی ہے ان کو یہ بھی کنڈیڈیٹ جو ہے جوین کرنا پڑتا ہے کونٹیکٹ والی بھی جیسے یہ پرمنٹ کی برابر کی شیدری ہے تو اس کے اندر جوین کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے اگر اس کا فائنیشل پروبلم ہے تو کوئی کنڈیڈیٹ اس کو فیل کر سکتا ہے اس لیے آپ کو ایسے نہیں سوچنا کہ یہ ویکنسیوں کے بارے میں کیوں ڈیٹیلز ویڈیوز بنا رہے ہو کیا اس کا فائدہ ہے ایسے بلکل نہیں سوچنا ہے انفومیشن آنا جانا بہت ضروری ہے اپ ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے کونٹیکٹ ہو پرمنٹ ہو کوئی دکت نہیں ہے اس کے اندر ایکسٹینٹ ہو رہا ہے مانکتے لو دیسمبر تک یہ رہنے والا ہے تو اپنے پانچ چھے مہینے ہیں تو اس چیز کا چار پانچ مہینے ہیں اس چیز کا اپنے کو بینیفیڈ کسی کو ملے تو وہ اچھا ہے ہے نا تو اپنے کو ایک چیز اور بتا دیتے ہیں آپ کو کل کے لیے بہت ہی دماغے داری ویڈیو آ رہا ہے جو کہ نورسیٹ ایمز ڈیلی کے لیے اپنے سویسلی تیار کیا ہے اور آپ کو میں نے صبح ہی بتایا تھا کہ آپ کے لیے اتنی ایمیزز تیار کی گئی ہے کہ آپ بلیو نہیں کرو گے کہ ان سے ہٹ کے دلی ایمز کے اندر کچھ آئے گا کیا جیسے اپنے کارڈیک مونیٹر ہے یہ دے رہا ہے تو کارڈیک مونیٹر کی کمپنی کے حساب سے الگ الگ ڈیزائنز کے کارڈیک مونیٹر آتے ہیں تو آپ کو تین سے چار کارڈیک مونیٹر ایک ساتھ دکھا دی جائیں گے تاکہ ان میں سے ایک بھی اگر آتا ہے کارڈیک مونیٹر تو آپ اچھے سے چود کر سکتے ہو یہ کارڈیک مونیٹر ہے کیونکہ پرینٹس کئی بار کیا ہوتا ہے کارڈیک مونیٹر جیسے نورمل مچینری ہوتی ہے وہ یوز میں لیتے ہیں وہ ہی کسی دوسری کمپنی نے اگر بنای ہے تو اس چیز کا فائنڈ آٹ نہیں کر پاتے اپنے جلدی سے اس کو پتہ نہیں کر پاتے کہ یہ کارڈیک مونیٹر ہی ہے یا کوئی اور ہے تو اپنے ایک ساتھ دیکھ لیں گے تو اس چیز کا اپنے کو بینیفیٹ ہو جائے گا تو یہ ویڈیا آپ کو کیسا لگا اگر ایفیٹ ہوئے تو آپ فارم جرور فیل کر دیجئے گا آپ کو پھر سے بتا دیتے ہیں پچاس ہزار سے ستر ہزار تک آپ کی پیمنٹ رہی گی یہاں پہ جو کی پرمنٹ کی حساب سے ہے اور کوئی اس کا ٹائم پیریٹ نہیں ہے کہ تین مینے کے اندر اٹھا دیں گے دسمبر کے بعد اٹھا دیں گے کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو پہلے سے بولتے ہیں اٹھنا نہ ہٹنا یہ باد میں کی بات رہتی ہے میں نے آج تک جو ہے اتنا کم ہی سننے کو ملتا ہے کہ سٹاپ کی ہر ایک زگہ کم ہی رہتی ہے اوکے فرنڈ تو کیسا لگا ویڈیو پہ لی لائک سیدھیں سسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا اور اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو پریس جرور کر لینا دیلی یہاں پہ مورننگ کے اندر ویڈیوز آتے ہیں جو کہ نور سیٹ ایکزیام کے لیے آپ کے لیے اتنا بینی فیچر رہے گا ایکزیام دینے کے آج دینے کے بعد آپ کومنٹ کرو گے اوکے تھینکیو گڑ بھائی بیسٹ آب لگ دنیواد فرنڈز بائی